اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد قما سلیتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد قما بارکتا علی ابراحیم وعلا آل ابراحیم انکا حمید مجید محترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و افیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی کشیوں والی اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے آپ کو کبھی کسی کا مختاج نہ بنائے آمین سامعین آج میں آپ کی خدمت میں بدھ کے دن سے لے کر دس زلحج کے دن کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کی ورکت سے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کی دعاوں کو سنے گا آپ کی صداوں کو سنے گا میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آج بدھ کے دن سے لے کر یعنی چھے زلحج کے دن سے لے کر دس زلحج کے دن تک آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے صرف دس مرتبہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے اور اللہ کی رحمتوں برکتوں نعمتوں کا آپ نے حق دار ٹھہرانا ہے میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں آپ چاہیں اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے پوڑوں پر بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو کاؤنٹر پر کاؤنٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے جس طرح آپ کو آسان لگے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ماہِ ذلحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہے بلکہ پہلے عشرے کے آدھے دن تو گزر چکے ہیں صرف چار ہی دن باقی رہ گئے ہیں بڑی ہی بابرکت بڑی مقدس یہ راتی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم بکھائی ہے ان دس دنوں میں آپ نے جو عمل کرنا ہے جو تسبیح کے دانوں پر آپ نے وظیفہ کرنا ہے اس وظیفے کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا ماہِ ذلحجہ میں تسبیح پر آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے چاہے ہاتھ پر کر لیں جیسے آپ کی مرضی ہوگی جیسے ہی آپ یہ وظیفہ کریں گے آپ کا نصیب بھی کھل جائے گا رزق اور دولت بھی آئے گا اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر ماہِ ذلحج جیسا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے ذکر و ذکار کریں اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں تلاوتِ قرآن کریں توبہ استغفار کریں اور یومِ عرفہ کے دن آپ رب کریم کی آگے استغفار توبہ استغفار کا بہت زیادہ ورد کریں درودِ پاک پڑیں پھر اللہ رب العزت کی اتائیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں انشاءاللہ پہلا عشرہ ختم ہونے سے پہلے بلکہ حج کا دن آنے سے پہلے پہلے اللہ رب العزت ہمارے مقدر میں رزق اور دولت بے بہا لکھ دے گا رزق اور دولت کے بند دروازوں کو کھول دے گا ہماری تقدیروں کے دروازوں کو کھول دے گا آپ سب دنیا کے کام چھوڑ کر صرف دس مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیں ان چند دنوں میں کامیابی کی طرف آ کر تو دیکھیں اللہ رب العزت ہر طرح کی کامیابی کو آپ کے قدموں میں رکھے گا بس اپنے وقت میں سے کچھ قیمتی وقت نکالیں اور اللہ کو یاد کریں اللہ کی حمد و سنہ بھیان کریں آقا علیہ السلام پر بہت زیادہ درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اور جتنا ہو سکے توبہ استغفار اور استغفار کا ورد کریں کیونکہ استغفار اللہ کو بڑی پسند ہے جب کوئی جوان بندہ جوانی میں توبہ استغفار کرتا ہے تو قبرستان میں سے جن لوگوں کو عذاب ہوتا ہے اللہ رب العزت چالیس دن کے لیے قبروں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے جب کوئی سچا مومن بندہ سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو اس کی توبہ پسند آتی ہے اور رب کریم اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے جو بندے حیات ہوتے ہیں یعنی زندہ ہوتے ہیں ان پر بھی رحم فرماتا ہے جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو گلے گلزار بنا دیتا ہے میری پیارے بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں آپ جب یہ عمل کریں گے یہ وظیفہ کریں گے انشاءاللہ پہلے عشرے میں ہی رب کریم ہماری تقدیر کے دروازوں کو کھول دے گا آپ رب کریم کے آگے رو کر تو دیکھیں اللہ کی طرف قدم بڑھا کر تو دیکھیں رب کریم آپ کی طرف دوڑ کر آئے گا آپ ایک قدم چلیں گے اللہ کریم دس قدم آپ کی طرف آئے گا آپ رب کریم کی طرف چل کر جائیں گے تو رب کریم آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا تو آپ اس وظیفے کو کریں اپنے رب کو منائیں اپنی آخرت کو بہتر بنائیں اور دنیاوی پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پائیں کامیابیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی بہت سارے لوگوں نے بہت سارے وظائف پڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوتا میری پیاری بہنوں اور میری پیارے بھائیوں جب تک آپ کا یقین پختہ نہیں ہوگا تب تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو لوگ آزمائش کے طور پر وظائف کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اللہ رب العزت ان لوگوں سے ناراض ہوتا ہے وہ بہت زیادہ تو باستغفار کا ورد کیا کریں اور یقین رکھ کر وظیفہ کیا کریں کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی صداوں کو دعاوں کو سنتا ہے جب آپ سچے دل کے ساتھ مانگتے ہیں تو فوراں سن لیتا ہے یا پھر رب کریم کو کسی کی دعا اتنی پسند آتی ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ اے میرے اللہ یہ بندہ تجھ سے مانگ مانگ کر تھک چکا ہے تو اسے عطا فرما دی تو اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے فرشتوں مجھے اس بندے کا مانگنا بڑا پسند ہے جب یہ بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے اگر میں نے اسے عطا کر دیا تو اس نے مجھ سے نہیں مانگنا اس لیے میں اسے دیر سے عطا کروں گا کیونکہ مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند ہے تو جب آپ کو دیر سے رب کریم عطا کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی مسلحت ضرور شامل ہوتی ہے آپ غلط اور کفریہ الفاظ نہ استعمال کیا کریں بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ مولا جس حال میں بھی تو نے ہمیں رکھا ہے تیرا شکر ہے پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں آپ پر کس طرح برستی ہیں آپ کے زندگی میں سکون ہوگا آپ اگر گھر چاہیں گے گاڑی چاہیں گے پیسہ چاہیں گے جو چیز آپ چاہیں گے اللہ کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا اور رب کریم سے دعا کیا کریں کہ مولا ہمیں ایسا سکون ہمیں ایسا گھر ہمیں ایسی گاڑی ہمیں ایسا بنگلا اور ایسا پیسہ کبھی عطا نہ کرنا اور نہ ہی ہمیں کوئی ایسی چیز عطا کرنا جس سے تو ہم سے دور ہو جائے وہ چیز ہمیں تم سے دور کر دے ایسی کوئی چیز ہماری زندگی میں کبھی نہ شامل کرنا آپ رب کریم سے یوں ہی دعا کیا کریں کہ مولا جو چیز تو ہمیں عطا کرے اس میں ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور کامیابی کی طرف ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے مقدر اور تقدیر کو تو چمکا دیں اپنے لفظوں میں آپ دعا کر کے تو دیکھیں انشاءاللہ رب کریم حج کے دن سے پہلے پہلے آپ کی دعاوں کو قبول شرفیت کا عزاز عطا فرمائے گا یاد رکھیں ماہِ ذلحج میں جب حج کا دن ہوتا ہے جسے ہم یومِ عرفہ کا دن کہتے ہیں جب یہ دن ہوتا ہے تو اللہ رب العزت سے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے کیونکہ چند احادیث سے یہ ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام حج کے دن نمازِ اثر کے بعد سے لے کر نمازِ مغرب سے پہلے پہلے تک بہت زیادہ رو کر دعائیں اللہ سے مانگتے تھے اور اللہ کریم عطا بھی انہیں فرماتے تھے ان کی دعائیں قبول بھی ہوتی تھی تو آپ سب سے گزارش ہے کہ حج کے دن نمازِ اثر کے بعد بہت زیادہ دعائیں مانگیں اور اللہ رب العزت سے جو چیز آپ کو چاہیے آپ مانگ کر سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں اللہ کے سپورد کر دیں اور اس کے موجزات چند ہی دن کے اندر اندر خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ نے وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے اس سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصہ اسلامی کا ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے مجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ مجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزاری شیک میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آف دیا جائے ان چینلز پہ جائیں سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں ہمیں سپورٹ کریں آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی اب میں آپ کو مل بتانے لگی ہوں توجہ سے ملاحظہ فرمائیں آپ نے آج بدھ کے دن سے اس وظیفے کو شروع کرنا ہے اور دس زلحج تک اس وظیفے کو جاری رکھنا ہے جو لوگ اس وظیفے کو جمعرات یا جمعت المبارک والے دن دیکھ وہ اسی دن سے یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں جو لوگ حج کے دن دیکھیں یا دس زلحج کو دیکھیں پھر بھی آپ اس وظیفے کو بغیر اجازت کر سکتے ہیں اور سارا کچھ اللہ کے سپورد کر کے اپنی قسمت کے موجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دن میں کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے پنجگانا نماز کی پبندی ضروری ہے جب وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو آپ نے باوضو حالت میں بیٹھنا ہے سات مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ سورت القوسر پڑھنی ہے جب آپ گیارہ مرتبہ سورت القوسر پڑھ لیں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ سورت اخلاص پڑھنی ہے جب آپ گیارہ مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں پھر آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ اللہ کے نام کا ورد کرنا ہے یا وہابو یا حسیبو یا وہابو یا حسیبو ان کلمات کو آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے آخر میں پھر آپ نے سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر آپ نے رو رو کر اللہ سے دعا کرنی ہے اس وظیفے کو اگر آپ آج بدھ کے دن نمازِ اثر کے بعد کریں گے جمعیرات کے دن بھی نمازِ اثر کے بعد کریں گے یعنی اگر آپ دس زلحج تک اس وظیفے کو نمازِ اثر کے بعد کر کے اللہ سے دعا مانگیں گے تو زیادہ بہتر ہے جو لوگ نمازِ اثر کے بعد نہ کر سکیں وہ دن میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے یقینِ کامل کے ساتھ کرنا ہے اور پھر اللہ رب العزت کی عطائیں اللہ کے موجزات اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں اللہ کی نعمتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور اللہ کا لاکھوں کروڑوں سینکڑوں بار شکر ادا کریں گے اس وظیفے کو آپ چار دن کر کے اپنی تقدیر اور اپنے مقدر کو چمکا سکتے ہیں اپنے ہی مرضی کے مطابق اپنے مقدر کو اللہ سے لکھوا سکتے ہیں رب کریم آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے سرفیراز فرمائے گا جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں وہ اولاد کے لیے یہ وظیفہ کریں جو لوگ قرض سے نجات پانا چاہتے ہیں وہ قرض سے نجات کے لیے یہ وظیفہ کریں جو لوگ حاجات اور دعاوں کو قبول کروانا چاہتے ہیں حاجات پوری کروانا چاہتے ہیں وہ لوگ بھی اس وظیفے کو کر کے رب کریم کے حضور روئیں گڑ گڑائیں انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو آپ کو ہر اس نعمت سے نوازے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے انشاءاللہ پھر کسی نئے ویڈیو یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ نگے باندھ